جنہ اسپتال میں طویل عرصے سے خانسی کا شربت تک موجود نہیں جبکہ ضروری عدویات پیناڈول اور دیگر عدویات بھی ناپید ہو گئی ریٹائر افسران کو پرائیویٹ طور پر رکھ کر بھاری رکوم خرچ کرنے میں مصروف وارڈوں میں سرنج بھی ناپ تول کر کم مقدار میں فراہم کی جا رہی ہے تفصیلات کے مطابق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ جنہ اسپتال کی اوپیٹی میں طویل عرصے سے خانسی کا شربت تک دستیاب نہیں ہے جبکہ موسمی تبدیلی کے دوران خانسی نزلہ و زکام کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے جس کے لئے مریضوں کو دیگر عدویات کے ساتھ خانسی کا شربت بھی ضروری تصور کیا جاتا ہے اور ضروری دوا سمجھی جاتی ہے مگر طویل عرصے سے شربت کی فراہمی مریضوں کو نہیں کی جا رہی مریض گنی چونی عدویات لے جانے پر مجبور ہیں جبکہ روز مرہ کے استعمال اور درد بخار کے لئے ضروری سمجھی جانے والی دوا پینا ڈول تک موجود نہیں ہے دور دراز سے آئے ہوئے مریض نقصے پر لکھی ہوئی پانچ چھے عدویات میں سے ایک آدھ ہی وصول کر پاتے ہیں جبکہ پرچی پر لکھی باقی عدویات باہر سے خریدنے پر مجبور ہیں مریض پریشان حال ہیں اس کے علاوہ ذرائع سے مزید معلوم ہوا ہے کہ وارڈوں میں سرنج بھی اور دیگر سمان بھی کم مقدار میں دیا جا رہا ہے جس سے کئی مریض باہر سے عدویات اور میڈیکل کا سمان باہر سے لینے پر مجبور ہیں دوسری جانب ریٹائر افسران جن میں افتر انورز، زیغم، عباس وغیرہ وغیرہ کو بھاری برکم تنخوائیں ادا کر کے پرائیویٹ طور پر رکھا ہوا ہے اور عوام کے ٹیکس کی رکم کا بے دریگ استعمال ہو رہا ہے اگر ان ریٹائر افسران کی معانہ تنخواہ ہی سے خانسی اور بخار کی گولیاں خرید لی جائیں تو بڑی تعداد عوام کی مستفید ہو سکتی ہے مگر اس طرف توجہ کون دے اندھیر نگری چوپٹ راج ہے